دوستو گوڈ ماننگ آج ہو چکا ہے اٹھائیس اپریل دوہجار انیس اور آج روی بار کے آشا اور آنگنباریس سے سمبند سبھی موقع خبریں آپ کے لیے حاضر ہیں پہلی خبر سے لے کر آخری خبر تک سبھی خبریں آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوڑی سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فرینڈز کے ساتھ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف پردیش سرکار کے خلاف گردی آنگنباری ورکرز اور یہ نیو نکل کر آرہی ہے پنجاب کے پٹیالہ سے کین سرکار دورا آنگنباری کرمچانیوں کے بیتن بڑھوتری کے فیصلے کو راج سرکار کے اور سے لاغو ناک کرتے ہوئے بیتن میں کٹ لگانے کہ روش میں آنگنباری ورکرز اور ہیلپرز نے ڈی سی دفتر کے باہدھنہ پردشن کیا اس دوران ورکرز اور ہیلپرز نے اس سممند میں پنجاب سرکار کی طرف سے جاری نوٹیفیکشن کے کاپی جلاتے ہوئے ناری واجی بھی کی اس کے بعد کرمچانیوں نے مانگو سممندھی تحصیل دار پشپ راج گویل کو مانگ پتر بھی دیا اس دوران آنگنباری ملازم یونین کی صوبہ بیت سرچب عمرت پال کور نے بتایا کہ کیپٹن سرکار نے کن سرکار کی طرف سے آنگنباری کرمچانیوں کے بیتن میں کیے بستار میں 45% کٹ ہوتی کی ہے یونین کے لمبس آنگرز کے بعد ستمبر 2018 میں مولی سرکار کی طرف سے پندرہ سو روپے بھرکر بارہ سو پچاس روپے مینی ورکر ساس سو پچاس روپے ہیلپر کے مانبتے میں بردی کرنے کا اعلان کیا تھا جو کہ اکتوبر 2018 سے لاغو ہونا تھا لیکن کئی مہینے بیت جانے کے بعد بھی پنجاب سرکار کی طرف سے آنگنباری کرمچانیوں کے بیتن میں ڈالے جانے والا 40% شیئر نہ ڈال کر کیون 900 روپے کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا ہے جس سے روز شروع پریدرشن کیا گیا ہے اس دوران آنگنباری ملازموں نے مانگ کی کہ کٹوٹی رقم راسترکار دورہ جلد جاری کی جائے یونیل نے چیتاپ نہیں دی کہ اگر ان کی مانگ پوری نہ ہوئی تو سنگر سٹیج کیا جائے گا دوستو بہت بڑی نور نکل کر آ رہی ہے پنجاب سے یہاں پر جو بردہ منتری نریندر مودی دورہ پندرہ سو روپے ساڑھے پالہ سو روپے اور ساڑھے سات سو روپے کی بڑھوتری کی گئی تھی اس کو یہاں پر پوری طریقے سے لاغو نہیں کیا گیا چالیس پرتیشت کی کٹوٹی کر کے برکروں کے مانگ میں کیون نو سو روپے کی بڑھوتری کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے کارکرداؤں نے نوٹیفکیشن کی خوبیہ جلا کر بہت بڑا سنگرس کیا ہے دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے آپ کیاں پرزام منتری نریندر مودی دورہ جو بڑھوتری کی گئی تھی اس کو پوری طرح سے لاغو کیا گیا یا پھر آکیاں بھی کسی طرح کی کوئی کٹوٹی کی گئی ہے نیچے کمنٹ باکس میں آکے بتائیے گا اور دوستو اگلی بڑی نون نکل کر آرہی ہے بیہار کے پٹنا سے فرجی سائٹیفکیٹ پر نوکری کے آروپ میں آنگنبالی سیوکا پر ایف آئی آر نوبت پور پرکھنڈ کی جہتی پور پنچات کے جہتی پور آنگنبالی کے اندر کوئٹ سنگھیا دوستو اٹھائیس کی سیوی کا پوجہ کماری کے ویرود اسثانیے بالبکاس پروجنا پدادکاری رشمی کماری نے میٹرک کے فرجی پرمال پتر پر نوکری کرنے کے آروپ میں شکربار کو اسثانیے تھانے میں پراتمی کی درچ کرائی ہے پراتمی کی اسی گاؤں کی بیوہ کماری پتی آمیت کمار کی شکایت کے آدھار پر جانچ کے بعد شکایت صحیح پائے جانے کے آدھار پر درچ کرائی گئی ہے بیوہ کماری نے شکایت میں کہا کہ کسی دوسری پوجہ کماری کا میٹرک کا پرمال پتر پرستکر پوجہ نے میدھا سوچی میں ابل اسثان پراب کیا ہے اس کے لیے اس نے اپنے ماتا پتا کی آدھار کارڈ میں بھی فرجی بڑا کیا ہے دراصل بیوہ کماری بھی اس کیندرکی سیوی کا کی بحالی میں ابھیارتی تھی لیکن فرجی بڑا کے قارن وہیں میریٹ لسٹ میں پچھڑ گئیں اور دوستو اگلی بڑی نو نکل کراری ہے مد پردیش کے کٹنی سے سی ایم ایچو نے پہلے کہا نہیں باتی نگد راشی نوڈال ادھکاری نے مانگا اس پشتی کرنا تو دیا یہ جواب مکہ چکستہ ایوم ساتھ ادھکاری کاریلہ میں نیم برود و طریقے سے راشی باتنے کے معاملے میں سی ایم ایچو ڈاکٹر ایس کے نگم دورہ جواب نوڈال ادھکاری جلا پنچائے سی ای ای او فرینک نوبل اے کو دیا ہے جواب میں یہ ہے ترک دیا گیا کہ میزلز روبلہ سترکی راشی مہا مارچ کے لاشٹ میں جاری ہوئی تھی راشی سبی کے خاتے میں جانی تھی لیکن تقنیقی کاروائی پوری نہ ہونے کے کاران لیپس ہونے کا ڈر تھا وہی راشی لیپس نہ ہو اس لیے وہی راشی یہ خاتے میں منگوا کا نگد بترن کیا گیا اس پشتی گھر میں اب نوڈال ادھکاری نے کہا ہے کہ کیا ہے نیم میں تھا کہ نگد راشی کا بترن کیا جا سکتا ہے اس کا جواب نہ ملنے پر بیت دہانی کاروائی سنچت ہوگی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جب نگد راشی باٹے جانے کا معاملہ اوزا کر ہوا تو رہا پتری کا نے سی ایم ایچو سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ غلط جان کر یہ راشی کا نگد بترن نہیں کیا گیا سبی کے خاتے میں گئی ہے آپ کو بتا دیں سی ایم ایچو کاریلے میں آشک کارکرتہ سواشت کرمچاری جنہوں نے میردل سروبیلا ٹیٹکا کرانہ بھیار میں کام کیا ہے انہیں پیتری سات روپی چھتر روپے کے مان سے مان دے دیا جاتا ہے اس میں لگ بگ دس لاکھ روپے کا بترن کیا گیا یہ راشی سیدھا کرمچاری کے خاتے میں جان نہیں تھی لیکن سی ایم ایچو دورہ اسے ایک خاتے میں بلا کر ڈاٹا مینجر نتین تپا سعید آنے کرمچاریوں کے مادہم سے نیام برودہ طریقے سے نگد بترن کیا گیا اتنا ہی نہیں اس میں منمانی کٹوٹی بھی کی گئی ہے اس میں کچھ کرمچار نے آپتی بھی درچ کرائی تھی اس معاملے میں نوڈال ادھکاری جلا پنچائے سی ایو فرینک نوبل اے نے جانچ بٹھائی ہے فرینک نوبل اے سی ایو جلا پنچائے بن نوڈال ادھکاری نے کہا سی ایم ایچو کاریلے میں میزاس روپیلہ ستر کی راشی سواست کرمیوں کو نگد باتے جاننے کے معاملے میں سی ایم ایچو نے شپشکن دیا ہے ترک ہے کہ راشی مارچ کے انتین سبتہ میں جاری ہوئی تھی وحل لیپس ہو جاتی اس لیے ایک خاتے میں ڈلوا کا نگد باتی گئی ہے سی ایم ایچو کس نیم کے تحت یہ راشی باتی گئی ہے یہ پوچھا گیا ہے اور دوستو اگلی بڑی نو نکل کر آ رہی ہے ترانچل کے باگیشور سے انگنبالی کارکرتاؤں نے موبائل لینے سے انکار کر دیا انگنبالی کارکرتاؤں نے موبائل لینے سے انکار کر دیا انگنبالی کارکرتاؤں سیوی کا مینی سنگٹھن نے ایس ڈی ایم سے ملاقات کی اور بھارہ سرکار کی اوجنا کا ویروت کیا چہتا ہے کہ یدی مانسک دواب بنانے کی کوشش کی گئی تو بے آندولن کو بات دھوں گی سنگٹھن کے جلا دکش بھگبتی جوشی کے نیطرت میں شنیبار کو جلا دکاری کو سمودت گیاپن ایس ڈی ایم کو سوپا گیا کارکرتاؤں نے کہا کہ بھارہ سرکار آنگنبالی کارکرتاؤں کو موبائل فون دے رہی ہے جبکہ سنگٹھن اس کا ویروت کر رہا ہے بابجود بیواغیہ ادھکاری موبائل فون پردان کر رہا ہے کہا کہ یدی کوئی کارکرتاؤں موبائل فون لینے سے منع کرتا ہے تو اس پر دواب نہیں بنایا جائے بیواغیہ ادھکاری ایسا کر رہے ہیں جس کا کھل کر ویروت کیا جائے گا انہوں نے اس بشے کو دنبیرتا سے لینے نے کو کہا اور سیوہ کی اپیل کی چتا ہے کہ یدی جبرن موبائل لینے کا دواب بنا تو وہ آندولن کو باد ہوں گے تو دوستو بہت زیادہ آندولن کیا جا رہا ہے موبائل کو لے کر کارکرتاؤں کا کہنا ہے کہ کچھ کارکرتاؤں ایسے ہیں جو کافی پرانے ہیں ان کو موبائل چلانے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی لئے یہ لوگ موبائل لینے سے منع کر رہے ہیں دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے اپنی رائے بتائیے آپ کے حساب سے موبائل میں کام کرنا آسان ہوتا یا پھر قرآن طریقے سے آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں آکے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور دوستو اگلی بڑی نو نکل کر آری ہے پنجاب کے سنگرور سے سرکار نے فردی آنگنبالی ورکروں کو دھوکا ڈی سی دفتر پہنچی ورکر بے ہوش پنجاب سرکار سے ناراض آنگنبالی ملازم یونین پنجاب سی ٹو کی سیکڑوں ورکروں کے ساتھ آج جلہ پرمندہ کامپلیکس سنگرور کے اندر داگل ہونے کو لے کر پولیس کے ساتھ ہوئی دھکا مکی میں ایک آنگنبالی ورکر بے ہوش ہو جانے کی خور سامنے آئی ہے ملی جانکاری کا نصال آنگنبالی ورکروں کی طرف سے مہیلا پولیس کے ہاتھ سے پولیس کا ڈنڈا چھین لیا گیا اور اس دوران ایک آنگنبالی ورکر بے ہوش ہو گئی جسے علاج کے لیے سیبل ہسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے دوستو بہت سارے آندولن اس طرح کے ہو رہے ہیں ستمبہ 2018 میں پردام منطری ناریندر وہ دی دورہ جو بڑھتری کی گئی تھی ماندے میں اس کو لاغو نہیں کیا جارہا ہے پنجاب میں اسی کو لے کر بہت زیادہ آندولن چل رہے ہیں دوستو آپ نے یہ حق کے لیے لگتار آندولن کیے جارہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی سرکار سنے کو بھی تیہا نہیں ہے بتا جا رہا ہے کہ اس بڑھتری میں سے چالیس پتیشت کی کٹاؤتی کر دی گئی ہے یعنی کہ آنگنبالی کارکرتاؤں کے خاتے میں کیا وہ نو سو روپے بھیجے جا رہے ہیں اور دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے اپنے آگا حال بتائیے کیا آپ کیا وہ بڑھتری لاغو ہو گئی یا پھر لاغو نہیں ہوئی نیچے کمنٹ باکس میں آ کے بتائیے ضرور اور دوستو اگلی بڑی نو نکل کر آ رہی ہے بیہار کے پٹنا سے پالی گنج میں آشا کرکرتاؤں کو بندک بنا کر دشکرم رانی طالب خانے کے ایک گاؤں میں شکربار کی دوپر ایک آشا کرکرتاؤں کو بندک بنا کر دشکرم کیا گیا ہے پولیس نے اس معاملے میں دیسی کٹا اور پانچ کارتوسوں کے ساتھ چھوٹکی پیفرہ کے پریم رنجن ساؤں کو گرفتا کر لیا ہے جانکاری کا مطابق رانی طالب خانے کے ایک گاؤں سے دوپیر قریب تین وجہ مریض کا علاج کرا کر آشا کرکرتاؤں باپس لوٹ رہی تھی اس دوران پریم رنجن ساؤں نے اسے ہتیار کے بھل پر بندک بنا لیا اور اسے سنسان علاقے میں لے جا کر اس کا مو باندھ کر دشکرم کیا درندے کے چنگل تر چھوٹنے کے بعد پیڑت نے شور مچایا تو آس پاس کے گرہ میں ایک اترت ہوئے اس کے بعد رانی طالب تھانی کی پولیس کو گھٹنا کی سوچنا دی گئی اس کی شکایت پر آروپیت کے گاؤں کی گھرہ بندی کر اسے گرفتا کر لیا گیا اس سمجھ میں پالیگنج کے ڈی ایس پی منوز پانڈے نے بتایا کہ جانچ کی جا رہی ہے جانچ کے بعد پتا چلے گا کہ معاملہ کیا ہے اور دوستو اگلی بڑی انہوں نے نکل کر آ رہی ہیں ملد پردیش کے اتلام سے چوبیس آنگنباری کارکرتاؤں کو نوٹس دیئے لوگ سبا چناؤں کے متعدان جاہ رکتا بھیان میں لاپروائی بڑھتنے پر چار سیکٹروں کی چوبیس آنگنباری کارکرتاؤں کو نوٹس جاری کیے گئے ان سبھی نے مدداتا جاگرکتا کے لیے نکالی گئی وہاں ریلی سے دوری بنائی رکھی تھی پریوجنا دھکاری کے مطابق سبھی کو ایک دن پہلے سوچنا بھیجی گئی تھی اس کے بعد بھی لاپروائی بڑھتی اور انپستیت رہے تین دن میں نوٹس پر جواب مانگا گیا ہے ایک دن کا ماندے بھی کٹے جانے کا آدیش دیا گیا ہے ایکی قرار بالبکاس پریوجنا نیمت شہری کے سبھی سیکٹر پرویکشکوں کو پچیس اپریل کو لوگ سبس چناؤں دوزار انیس کے تحت مدداتا جاگرکتا بیان کے تحت وہاں ریلی کے دشہرہ میدان سے نکالی تھی آئیو جن کی سوچنا ایک دن پہلے موبائل پر محسز بھیج کر دی گئی تھی اس کے باپ جو چار سیکٹروں کی چوبیس آنگنبالی کارکرتہ کارکرم میں نہیں پہنچی اس پر سنگیان لیتے ہوئے پریوجنا دیکاری بس سیکٹر پرویکشک کے نردیشوں کا پالن نہ کی جانے کے محاملے میں سمبندیوں کو نوٹس بھیجے گئے ہیں اور دوستو اگلی بڑی نو نکل کراری عطا پردیش کے ہاتھرہ سے چھہالیس آنگنبالی کندروں کا نرکشن اٹھارہ کارکرتہ ملی گیرہازیر دی ایم کے نردیش کے کرم میں سنیوار کو ڈی پی او اور سی ڈی پی او نے جلے کے چھہالیس آنگنبالی کندروں کا نرکشن کیا یہاں اٹھارہ آنگنبالی کارکرتہ گیرہازیر ملی سبھی گیرہازیر کارکرتہ کو قرم بتاؤ نوٹس جاری کرتے ہوئے اس پسٹی کرنا طلب کیا گیا ہے وہیں چھے آنگنبالی کارکرتہوں کا ایک دن کا بیتن کاٹنے کے بھی آدے جاری کیے گئے ہیں آنگنبالی کارکرتہوں میں کھلولی مچ رہی ہے جلے میں آنگنبالی کندروں کی استیدی میں صدا لانے کے لیے ڈی ایم کے نردیش پہ چھاپا ماری کی گئی تھی سنیوار کو ڈی پی او دھرمیندر کمار کل سریش کے نیترت میں سی ڈی پی او یوگیندر سنگھ دھریندر کمار اپادیہ منی دیوی دیوی دیواکہ نے جلے بھر کے آنگنبالی کندروں کا نرکشن کیا کندروں کی باستبیت استیدی سامنے آگئی ہاترس بلاک میں شہری چھتر میں چھے گرامری چھتر میں چھے سادہ آباد میں اٹھارہ ساسنی میں چھے سہ پاؤ میں چھے ہسائین میں چار آنگنبالی کندروں کا نرکشن کیا گیا چادہ آباد میں دس ساسنی میں دو سہ پاؤ میں ایک ہاترہ دیہات میں تین ہسائین میں دو آنگنبالی کارکرتہ گرہ حاضر پائی گئیں ڈی پیوں نے سبھی گرہ حاضر آنگنبالی کارکرتہ کو کاران بتاؤ نوٹس جاری کرتے ہوئے اس پاسٹی کرنا طلب کرنے کے آدھے جاری کیے ہیں سادہ آباد چھتر میں چھے آنگنبالی کارکرتہوں کا ایک دن کا ماندے کارٹنے کے آدھے جاری کیے گئے ہیں ہسائین بلاک کے نیچنل کے دوران ایک اندر پر تالہ لٹکا ہوا ملا ریجسٹر اور اندستویج بھی اپونڈ پائے گئے تو دوستو آج میں نے آپ کو دیں آئیشہ اور آنگنبالی سے سمبندی سبھی موقع خبر ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنی فرینڈز کے ساتھ اور اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کا ٹھیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کا وٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک اون آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا ہر نئے ویڈیو آپ تک اصنی سے پہنچ تکے اور اپنا خیال لکھے گا فرملاقات ہوگی تینکیو